آج ساڑھے ساتھ بجے پاکستان سٹینڈر ٹائم کے مطابق فرنچ ایمبیسی نے پاکستان سے ایک ٹویٹ کی تھی اور وہ ایک ٹویٹ کیا ہے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ فرانسیسی آئین کے آرٹیکل ایک میں کہا گیا ہے کہ فرانس ایک ناقابل تقسیم سیکولر جمہوری اور سماجی جمہوریہ ہے جمہوریہ علاقہ نسل یا مذہب کے امدیاز کے بغیر تمام شہریوں کے لیے قانون کے سامنے مسابات کو یقینی بناتی ہے جمہوریہ تمام عقائد کا احترام کرتی ہے اور یہ ٹویٹ فرانس کے اس ہینڈل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی ہے جو پاکستان میں فرانس حکومت کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور تحریک لبیق پاکستان کے متعلق میں کہوں گا کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی اتنے لوگ شہید ہوئے اتنے وہ قدمات انہوں نے جھیلے لیکن انہوں نے فرانس کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا کیونکہ اس سے پہلے تک تو ہمیں پتہ چلتا تھا آزادی رائے کے اوپر یہ لوگ جو بات کرتے ہیں اس پر ڈسگس نہیں ہو سکتی آج وہ آزادی رائے کو پیچھے لے گئے پر اس ٹویٹ میں انہوں نے آزادی رائے کو منچن نہیں کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام عقائد چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ یہودی ہو اور چاہے وہ عیسائی ہو ان کے لئے تمام مذہب قابل احترام ہیں یہ بہت ہی خوش آئین اقدام ہے اور اس کا کریڈٹ ٹی ایل پی کو جائے گا ہر اس شخص کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت جس نے اس تحریک کو کسی نہ کسی طریقے سے ساتھ دیا